دکٹر سفید رنگ پاکیزگی اور علوہیت کی بھی انمائندگی کرتا ہے کسی شخص کا پیشہ کوئی بھی ہو اس کے پیشے کو الگ سے دکھانے کے لیے ایک الگ شناختہ کی جاتی ہے اس میں ورطی کا اپنا ایک اہم حصہ ہے جیسے ہم پولیس والے کو اس کی ورطی سے پہچان سکتے ہیں اس طرح ایک وکیل کو اس کے کالے کور سے اور ڈاکٹر کو اس کے سفید کور سے پہچانا جا سکتا ہے کیا آپ نے کبھی کور کیا ہے کہ وکیل کالاک اور ڈاکٹر سفید کور کیوں پہنتا ہے اگر نہیں تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے کالے اور سفید کور پہننے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں اور وکنا کے کام میں متزاد رجحانات ہیں ڈاکٹر سفید کور پہنتے ہیں کیونکہ اس رنگ کو صفائی کی علامت سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ رنگ ایمانداری پاکیزگی اور الوہیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں ڈاکٹروں کے پیشے میں بہت اہمیت رکھتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو زیل میں دی جا رہی ہیں سفید کور پہننے کی پہلی وجہ ٹیپ میں سفائی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ڈاکٹر اور نرسے بھی سفید کور پہنتی ہیں کیونکہ اگر ان کے کپڑوں پر تھوڑی سی بھی گندگی پڑ جائے تو آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے وجہ نمبر دو سفید کور کی وجہ سے ڈاکٹروں کو بھیڑ میں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے جو کہ ایمجنسی کے وقت بہت کار آمد ثابت ہوتا ہے وجہ نمبر تیک سفید رنگ کے کوٹ کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بھی نارمل رہتا ہے وجہ نمبر چار بعض ماہرین کا خیال ہے کہ سفید کپڑے پہننے سے دماغ پرسکون رہتا ہے اور ڈاکٹروں کے کام کے حوالے سے ان کا دماغ ہمیشہ پرسکون رہنا چاہیے اب آتے ہیں وکلا کے طرف وکلا کالے کوٹ کیوں پہنتے ہیں دوسری جارب وکلا اور ججس کالے کوٹ پہنتے ہیں کیونکہ کالا ایک ایسا رنگ ہے جس سے کوئی دوسرا رنگ نہیں مل سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ججوں کی طرف سے دیا گیا فیصلہ نہیں فیصلہ سمجھا جاتا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف وکلا کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رائے نظریات اور قانونی طریقہ کار کی تشریح کرتے ہوئے صبر و دحمول سے کام لے اور منصفانہ فیصلے کے لیے کام کرے تاکہ کسی کے ساتھ کبھی نائنصافی نہ ہو ناظرین ڈاکٹروں کے سفید کوٹ پہننے اور وکلا کے کالے کوٹ پہننے کے پیچھے جو محرکات تھے وہ آپ کو بیان کی امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سب سکرائک کریں شکریہ